ویلکم بیک اور ٹیک سنگ کی وجہ تصمیعہ وہ ایک توبہ پنجابی زبان میں کہتے ہیں کون کو ایک ایسا کون جس میں بارش کا پانی اکٹھا ہو جائے کرتا تھا یہ ایک لیجنڈ ہے جس کا تذکرہ بہت زیادہ مستند تاریخی کتابوں میں نہیں ملتا لیکن یہ فلانتھروپی کی ایک نہایت امدہ داستان ہے اور میں سمجھتا ہوں تاریخ میں اس کا تذکرہ ہونا چاہیے اور اس پر طلبہ کو جو تاریخ کے سٹوڈنٹس ہیں انہیں اس پر ریسرچ کرنی چاہیے کہ ٹیک سنگ کون تھا اور کیا محرکات تھے اس کی اس خدمت خلق کا عالم یہ ہے اس توبے سے وہ پانی ہمیشہ کیونکہ یہ وہ دور ہے جب اس علاقے میں نہر نہیں تھی یہ نہر بہت بعد میں آئی اور اس کے پیش نظر وہ یہ کیا کرتا تھا کہ اس توبے میں اکٹھا ہو جانے والا بارش کا جو پانی تھا اسے ضائع ہونے سے بچایا کرتا تھا یہ اپنے خرچ پر مٹکے پانی کے سٹاک کیا کرتا تھا چونکہ یہ جنکشن تھا ہر بڑے شہر کو سڑکیں یہاں سے آتی جاتی تھی تو یہ لوگوں کو مسافروں کو پانی پلایا کرتا تھا اگر آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر ریسرچ کی جاتی تو پاسٹیومس اس کو نوبل پرائز دیا جاتا یہ اتنا شاندار آدمی تھا توبہ ٹیک سنگ کی تین تحصیلیں ہیں ایک گوجرہ دوسری کمالیہ اور تیسری مین خود توبہ ٹیک سنگ شہر ہے توبہ ٹیک سنگ کے مشاہر میں جو سب سے زیادہ مشہور ہیں ان میں سارے چھوٹو رام ہیں جو انگریز اور میں وزیر مال تھے اور ان کے نام سے وہاں پہ گاؤں بھی عباد ہے چھوٹو رام کے نام سے اور اس کے علاوہ برطانیہ کے پارلیمنٹ کے ممبر چوری محمد سرور صاحب اس کے علاوہ وزیر اطلاع خالد احمد خرل صاحب ریاستو دین جانبہ صاحب چوری اشفاق صاحب اور اس کے علاوہ چوری عبدالستار صاحب سابق آئی جی پنجاب چوری شوکت حجاز صاحب اور اس کے علاوہ چوری سردار احمد آئی جی پنجاب رہے چکے ہیں سابق سیکٹری داخلہ حفیظ اللہ حساق صاحب رہے چکے ہیں چوری عمجد علی وڑیس صاحب پارلیمنٹ کے ہومر ریٹس پر کام کرنے والے ریاض احمد فتیانہ صاحب ان کی مصر وزیر بہبود بادی رہے چکے ہیں آشفہ ریاض یہ تمام لوگ جو ہیں یہ توپر ٹیکسنگ سے تعلق رکھتے ہیں اس کے علاوہ سیاسر کے حوالے سے ہم حمزہ کا ذکر کرتا ہوں اور پھر حاجی البیلہ مرہوم ہنی البیلہ کے والد پھر ہاکی کے حوالے سے بڑے بڑے مشاہی کوپر ٹیکسنگ کے جو ریلیٹر ساتھ ہے پچیس کلومیٹر دور گوجرہ کا علاقہ ہے وہاں سے بہت سے لوگ ہیں جو پاکستان ہاکی کے کوچ بھی رہ چکے ہیں اور کھلاڑی بھی وانوے وہ اولیمپین پیدا کی ہیں اس ایک چھوٹے سے کسبے نے میں سمجھتا ہوں ہاکی میں میں کچھ نام لینا چاہوں گا کہ استاد احمد روڈا صاحب جو اولیمپیکس کھیل چکے ہیں اکبال بالی ہے منظور الحسن ہے شباز سینئر ہے شباز جونئر ہے گودریہ لے دے کپڑے ہاکی ہیں تو کیا وہ کیسے ہاکی پڑھ گیا انہیں لگی وہ سارا ہاکی دے ہوتھے انہیں کھیلی جاندی انہیں بکرے نے اپنی ٹیم بڑا لئی گودریہ لنہیں فون نہیں رکھے ہاکی جو سمپ ہوئی اچھا ایک کسان کانفرنس ہوئی تھی سیونٹی میں غالبا انیس سو ستر میں کسان کانفرنس پاکستان کے سب سے بڑی کسانوں کی کانفرنس تھی جس میں مولانا بیشانی صاحب اور اس کے صدر تھے فاطم حمر صاحب یعنی کسانوں کی مضاہمتی تحریک جو ہے اس کا آغاز توپٹے اسی سرزمین سے ہوا تھا یہاں پر تاریخی نویت کی جو بات ہے وہ یہ کہ اس دور میں انہوں نے اس کانفرنس کے بعد اس شہر کا نام لیننگرارڈ رکھ دیا تھا موسکو کے بعد لیننگرارڈ سٹالنگرارڈ یہ بڑے عام شہر تھے سوویت یونین کے تو اس کے جواب میں سنی تحریک نے ایک کانفرنس کی تھی اور اس کے جواب کے طور پہ اس شہر کا نام دار السلام رکھا گیا تھا لیکن ٹیک سنگ کی خدمات کو دیکھتے ہوئے اس کا نام چینج نہیں ہو سکا بہرحال اس کا نام چینج گیا گیا لیکن اس کا نام ٹوبا ٹیک سنگ ہی رہا ہے ٹوبا ٹیک سنگ میں پولٹی کا جو سب سے بڑا ایریہ ہے وہ کمالیہ ہے کمالیہ سے پولٹی جو ہے پورے پنجاب میں سپلائی کی جاتی ہے اور خدر کے حوالے سے کمالیہ کا ایک نام پورے پاکستان میں مشہور ہے اس کے علاوہ ٹوبا ٹیک سنگ میں پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ زمینیں جو ہیں وہ بنجر ہو رہی ہیں دوسرا خواہ تین میں گندہ پانی ہونے کے وجہ خواہ تین میں اچھاتی کا کینسر اور بچوں کی شرم وارت اور ہیپا ٹیٹس سی جو ہے وہ تیزی سے وہاں پہ 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 رہا ہے جی جنا اسی طریقے سے سر وہاں پر جو ایک چیز تو میرے بھائی نام بتا سکے کہ پیر محل کا تھانہ جو ہے وہ سب سے مہنگا تھانہ گنا جاتا ہے تھانہ ہاں کیونکہ اس علاقے سے ہر گاؤں کے ہر گھر سے لوگ جو ہے باہر گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر ذرا ذرا سی بات پر لکھوں روپے دیے جاتے ہیں رشوت کے طور پر اسی طریقے سے اس علاقے کی برفی بڑی مشہور ہے جی اور پورے پنجاب کیا پورے پاکستان میں گوجری کی برفی جو ہے اس برفی کا بڑا تذکرہ بہن سنوے وہ کند برفی ہے نہیں مہند جی اور اس برفی کی جو وہاں کے شاپ کی پر ہیں ان کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ کسی شخص کو بھی ایک کلو سے زیادہ نہیں دیتے تو انہیں یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے انہیں کہیں کہ ہمیں دس کلو دیتے ہو کہتے ہیں نہیں جی ایک کلو ہے تاکہ باقی لوگوں کو بھی ملے وہ چاہ پبندی ہے جی برفی لیندے لوگا نے اپنے پرمنٹ بنا ہے اس کا کیا مطلب ہے ایک کلو تو زیادہ لینی ہوگا دے ڈی سیو دے سین کروں دے بلکہ اے نکی مٹھے ڈی سیو دے 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 پولا سالے جی ناکے تھے بندے روکے مو سونگ دے 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 مو سونگا آئے برفی تو نہیں گھا دی تو وہ برفی سیگڑ چھپا کے پین دے دے وہتے دے سار برفی جی لوگ کار خانے بنا کے باہر لے اندر نا نال پوری پولسٹی گار دن دی برفی پولا ہوں دی کیڑی گٹی سے بینک دی گٹی نہیں ہوں دی سکیورٹی لکھیاں برفی تو دے حصد بڑی ہے سار برفی کھان تو پہلے انہوں سلوٹ بائی دے بیسے یہ بہت بڑی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسی شاندار مطلب یہ واقعی سوغات ہے اور جس نے بھی جسے موقع ملے گوجرا جانے کا وہ برفی ضرور کھائے اور وہی برفی جو اصلی ہے سار جی ہوتے تھے بچہ کھا رہے ہوتے تھے پہ انہوں لوکی جا کے دے تیان کر تیرا منڈا برفی تے لگ گئے یا کاری کار دی کی نہیں فاصلت ہوں دی جو تیرا برفی بنا گئے کاری کار دی انہوں تے باہر نہیں آن دے جو میں ایٹمی سائنس دا ہوں دے سبی نمنا تم دیتے ایک بریک مال ساتھ لیے گا